بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکری کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جی شروع آج کے اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بلکل دابا سٹائل دہی بڑھو کی ریسپی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ بلکل پروفیکٹ ریسپی ہے دابا سٹائل دہی بڑھو کی ریسپی اس کو ازیلی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم بجٹ میں اور بہت ہی کم انگریڈین کے ساتھ کوئی بھی پارٹ آپ نے میس نہیں کرنا کمپلیٹ اس کو واج کیجئے گا اور ریسٹران سٹائل دہی بڑھو آپ بھی گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے آپ انگریڈین دیکھ لیں کامن سے انگریڈین ہیں کوئی بہت زیادہ انگریڈین اس کے اندر نہیں جائیں گے املی کی چٹنی ہے اس کی ریسپی میں کافی دفعہ اپنے اسی یوٹیوب چینل پنجابی پودن ڈریول پہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک نیچے میں ڈسکریپشن میں ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکسنگ بول میں ایڈ کی ہیں جی آلو اور اس کے ساتھ جائیں گے چنے اور اس کے ساتھ جائیں گے باری کٹے ہوئے پیاس پیاس کٹنگ کرنے کے بعد آدھے کھنٹے کے لیے میں نے تھنڈے پانے میں ان کو بھگو کے رکھا تھا تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسی بھی قسم کے چارٹ میں باری کٹے ہوئے ٹیماٹر اس کے اندر ایڈ کریں گے باری کٹا ہوا پودینہ اس کے اندر ایڈ کریں گے پھر سے ایک لیئر لگائیں گے جی ساری ویجیٹیبلز کی پھر سے آلو ایڈ کریں گے چنے ایڈ کریں گے پیاس ایڈ کریں گے ٹیماٹر ایڈ کریں گے ون بائی ون کر کے ساری گریڈین ایڈ کریں گے تو مکسنگ میں بہت آسانی ہوتی ہے ویجیٹیبلز ایڈ کرنے کے بعد اس کے مکسنگ کریں گے تو اس طرح بھی آپ مکسنگ کر سکتے ہیں چمچ کی مدد سے بھی مکسنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی چمچ کی مدد سے سپیچولا کی مدد سے آپ مکسنگ کریں گے تاکہ ساری جو ایزا ہیں وہ اچھے سے یک جان ہو جائیں اب کچھ اور ایزا اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں پیاس ٹیماٹر اور ہرا پدینہ ایڈ کریں گے سارے ایزا پھر سے ایڈ کریں گے اور اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے اچھا سبز پدینے کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کی چارٹ میں ضرور ایڈ کیا کیجئے اب اس کو پھر سے مکس کرتے ہیں بہت اچھے سے اور یہاں پہ سارے ایزا یک جان ہو چکے ہیں اور اب اس کے اوپر مین ایزا جائیں گے یعنی اس کے اوپر ہم نے ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا چارٹ مسالہ چارٹ مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے بس درمیانہ مسالہ رکھا ہے بہت زیادہ بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں اب اس ریسیپی کی جان بھلیاں اس کے اوپر ایڈ کریں گے ان کو آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا تو بہت سافٹ ہو چکے ہیں اب اچھے سے اس کے مکسنگ کریں گے تو یہاں پہ جتنے اعضاء تھے وہ اچھے سے ہم نے مکس کر دیے ہیں اب اس کے اوپر سوسس جائیں گی سوسس کیسے جائیں گی کیسے آپ نے ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک سرونگ بال میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سارے اعضاء کو اس بال میں ایڈ کریں گے اور بعد میں اس کے اوپر جو سوسس ہیں وہ ایڈ کریں گے اب اس طرح لیئر لگا دیں گے اس کو پل کر لیں گے کیونکہ اس کے اوپر جب ہم دہی چٹنی ایڈ کریں گے تو وہ بلکل نیچے تک چلی جائے گی اسی طریقے سے آپ سپریٹ کر سکتے ہیں سپریٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر دہی ایڈ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی کے اندر میں نے پانی ایڈ نہیں کیا تھا جسٹ اس کو بلینڈر میں بلینڈ کیا تھا تو بہت سمود اینڈ سلکی ہوگی ہے جی بلکل کریمی فارم میں اب اس کے اوپر ایڈ کریں گے ایملی کی چٹنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوم میڈ ایملی کی چٹنی ہے اس کی ریسپی آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گی آپ ضرور دیکھئے گا اسی چٹنی سے اس چاٹ کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اب ایڈ کریں گے دھنیے اور پدینے کی تھوڑی سی چٹنی لے کے اس کو دہی میں مکس کر لیا ہے ایک لیئر اس کی لگائیں گے اور یہاں پہ تھوڑی سے اور لیئرنگ کریں گے سوسس کی اب تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی اس کے اوپر سپنگل کر دیا ہے سو الحمدللہ یہ تھی جی ہماری آج کے ریسپی ای ہوپ آپ کے لئے کافی زیادہ انفرومیٹیو رہی ہوگی ایزی لی آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اس ریسپی کی خاص بات کہ اس کے اندر ایملی کی چو چٹنی میں نے یوز کی ہے بہت مزقی بنتی ہے اسی سے اس ریسپی کو چار چاند لگ جاتے ہیں تو جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا لافیز تھانکس پور وچنگ بہت مزیدیو رہی ہوگی